ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل وانگ شین کیور لب سٹوری تو چلیے فرنز اب ہم اپنی سٹوری ڈانڈ لی می کا نیکس پارٹ شروع کرتے ہیں اور جس کسی کو بھی میری سٹوری اچھی لگے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور اپنی کمنٹ کی ترو مجھے ضرور بتانا کہ آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگائے تو چلیے فرنز سٹوری کی سٹارٹنگ کرتے ہیں تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جہاں یعنی جان کو بتاتی ہے کہ ایبو انگیزمنٹ کر رہا ہے جس پر جان اکتم شوق دو جاتا ہے اور وہ سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں ایبو کی اور ڈیوٹ کی انگیزمنٹ ہو رہی تھی جیسے جان ایبو اور ڈیوٹ کو سٹیج پر دیکھتا ہے وہ پوری طریقے سے ٹور جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس انگیزمنٹ کو روکنے کے لیے سٹیج پر جاتا ہے اور ایبو کے سامنے اپنے گرنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے جہاں سبھی لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر سب کو بہت اثناء آ رہا تھا پروائی ایبو جو پوری طریقے سے شوق تھا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جان جو اس سے ہر بات وہ ایسا نہ کرے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہتا ہے جس پر ایبو کنفیوز ہوتا تھا ہے اور کہتا ہے گگا آپ کیا کہہ رہے ہیں تب ہی سبھی لوگ سامنے آتے ہیں اور ایبو اور جان کو سب کچھ سچ بتاتے ہیں جس پر ایک دھم سے ایبو اور جان پورا شوق دو جاتے ہیں اور ایبو جو گھسنے میں چھینک کی طرف دیکھتا ہے چھینک کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا بس میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گگا کیا کریں گے ایبو تم گگا کو معاف کر دو بھائی جان جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور ایبو ایبو سے کہتا ہے کہ وہ لائف میں کمی گلتی نہیں کرے گا اور رونے لگتا ہے جس پر ایبو بھی جان کو حق کر لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں وہیں یالی چینک ڈیویڈ جینی سبھی بہت خوش تھے لیکن تب ہی آئیوان جو ایبو کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماما آپ نے دیڈا کو ہم کیوں کیا تب ہی ایک دم سے سب ہی آئیوان کو دیکھنے لگتے ہیں دیڈا آئیوان ایسا کہتے ہیں آئیوان ایسا کہتا ہے جس پر ایبو بس آئیوان کو ہی دیکھ رہا تھا جان آئیوان کو ایسا دیکھتا ہے تو اسے کی فیس پہ کی سمائل آ جاتی ہے وہ آئیوان کی چپک کس کرتا ہے اور فائنلی ایبو اور جان دونوں گھڑے ہو جاتے ہیں سب ہی ان کو دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی سدنلی جینی سامنے آتی ہے اور کہتے ہیں جان یاد رکھنا اگر تم نے اب میرے لب کو پریشان کیا نا تو میں تمہیں نہیں پتا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی لیکن جیسے ہی جینی ایبو کو لف کہتی ہے تو وہ جان کو اچھا نہیں لگتا اسے ایک دم سے جلسی فیل ہوتی ہے اور وہ بس جینی کو ہی دیکھ رہا تھا تب ہی جینی کہتی ہے مجھے پتا ہے تمہیں جلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایبو کو میں اپنی چھوٹے بھائی کے جیسے پیار کرتی ہوں لیکن ایبو بہت کیوٹ ہے اس لئے میں ہمیشہ اسے لفی کہتی ہوں سمجھے تم ایسا کہتی ہے تب ہی جان کہتا ہے پھر وہ بس میرا لف ہے جینی اور سب ہی لوگ جان کی طرف دیکھ رہے تھے تب ہی جینی کہتی ہے مانا وہ تمہارا لف ہے اس لئے تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تب ہی ڈیویڈ جینی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے جینی جین جو اپنا فیس نیچے کر لیتا ہے ایبو ایبو کو سچ میں اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ جینی نے ایک تو اتنا غصے میں جان سے بات کی تھی اور اوپر سے جان کو وہ پرانی بات یہاں دلا دی جس سے جان کا فیس توڑا ڈل ہو جاتا ہے تب ہی ایبو جان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے تیرے سے سکس کرتا ہے جس پر ایبو جان کی طرف دیکھتا ہے اور جان بھی ایبو کی طرف دیکھتا ہے جانے کے سمائل کرتا ہے جان لی چینگ جی تو بہت خوش تھی وہیں جینی کہتی ہے کیا یہ سب کچھ قتم ہو گیا ہو تو میں ڈیویڈ سے انگیجمنٹ کر سکتی ہوں میں بہت ایکسائیڈ ہوں اس انگیجمنٹ کے لیے ایسا کہتی ہے سبھی لوگ جینی کو ہی دیکھ رہے تھے سبھی ہسنے لگتے ہیں تب ہی سبھی لوگ اسٹیج سے نیچے چلے جاتے ہیں اور اسٹیج پر بس ڈیویڈ اور جینی تھے تب ہی جان جینی ایک دوسرے کو رنگ پناتے ہیں سبھی لوگ کلیپنگ کرتے ہیں سبھی بہت کچھ تھی وہیں جان جس کی نظریں ایبو سے ہٹی نہیں رہی تھی ایبو جو ڈیویڈ اور جینی کی طرف دیکھ رہا تھا تب ہی جان ایبو کی کمر کو اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اسے اپنی طرف کھیچ لیتا ہے جس پر ایبو کی آنکھیں ایک دم پڑی ہو جاتی ہیں ایبو جو جان کی طرف پڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تب ہی جان سدنلی ایبو کے چک پر کس کر لیتا ہے ایبو کہتا ہے جان کا جان ایک اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ایبو کیا تم نے سچ میں مجھے معاف کر دیا ایبو کہتا ہے کچھ جان گا میں نے آپ کو معاف کر دیا آپ بار بار ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں جان کہتا ہے میں سچ کر رہا ہوں میں لائپ میں کبھی ایسی گلتی نہیں کروں گا ایبو کہتا ہے پر اس بار میں آپ کو چھوٹ کر نہیں جاؤں گا بھلکہ دیکھنا میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا ایسا کہتا ہے جس پر ایبو اور جان تو انہوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سمائل کرتے ہیں ابھی میسیس وان اچانک سے جان کے سامنے آ جاتی ہیں جان جو جلدی سے ایبو کی بیک کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ بس میسیس وان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جان سچ میں بہت درہا ہوا تھا ابھی میسیس وان جان کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں جان ابھی جان میسیس وان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مجھے ماف کر دیجئے میسیس وان جو تھوڑا جان کو پریشان کرنے چاہتی تھی وہ کہتی ہیں جان تو میں ایسے کیسے ماف کر دوں وہ ایبو کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ایبو تم جان کو کیسے ماف کر سکتی ہو جان نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے جیسے میسیس وان کی ایسی آواز سبھی سنتی ہیں سبھی یان لی چینگ جی ڈیویڈ اور جینی سبھی دوڑ کر میسیس وان کے سامنے آتے ہیں سبھی بہت سب کا چہرہ بہت پریشان تھا سبھی شوق تھے دہیویڈ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا آنٹی تو ہمیسی ساتھ چاہتی ہیں کہ ایبو جان ایک ساتھ ہو جائیں پھر آج آنٹی اس طریقے سے بھیب کیوں کر رہی ہیں جینی کہتی ہیں پھتا نہیں آنٹی نے تو کل بھی مجھ سے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ جین جان اور ایبو دونوں ایک ہو جائیں تبھی جان جو میسیس وانگ کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے میں فرومس کرتا ہوں موم میں ایبو کو پھر کبھی ہٹ نہیں کروں گا میں مانتا ہوں میں نے گلتی کی موم لیکن اس تیج کے لیے میں اب تک رگریٹ کر رہا ہوں موم میں ایبو سے بہت پیار کرتا ہوں پر بینہ آپ کی پرمیشن کے میں اس رستے کو آگے نہیں بڑھا پاؤں گا پلیس موم مجھے ماف کر دیجئے ایسا کہتا ہے اور اپنے گھٹنوں کی بل بیٹھ جاتا ہے تب ہی میسیس وانگ ایک دم شوکٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے جان تم یہ کیا کر رہے ہو ایسا کہتا ہے اور اس کی سولر کو پکڑ کر اسے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے سوری بیٹا میں تو بس تمہیں پریشان کر رہی تھی پر تمہیں یہ سب کرنی کی ضرورت نہیں ہے جان کہتا ہے کیا میسیس وانگ کہتا ہے ہاں تم نے میرے بیٹے کو اتنا پریشان کیا اس لیے میں تو بس تمہیں تھوڑا سا پریشان کر رہی تھی پر تم یہ مت کرو جان جان کہتا ہے موم پھر بھی یعنی بہت بڑی گلتی کی پر میں پرومس کرتا ہوں میں ایبو کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا ایسا کہتا ہے جس پر میسیس وانگی کی سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے گلتی ہے اور کسی سے ہوتی ہے پر تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہے اس سب سے بڑی بات ہے ایسا کہتی ہے جس پر جانے کی سمائل کرتا ہے آپ سب ہی بہت خوش تھے سب ہی پارٹی انچائی کر رہے تھے پارٹی دیرے دیرے فینش ہوتی ہے وہیں جان جو ایبو کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا تھا ایبو کہتا ہے جان کا جان کہتا ہے نہیں میں تم سے دون نہیں رہ سکتا سمجھے تو ایسا کہتا ہے وہیں آئیوان جو جان کی سولڈر پر پوری طریقے سے سو چکا تھا جان ایک چیر پر بیٹھتا ہے اور آئیوان کو اپنی سولڈر سے چپکاتا ہے اور اسے اچھے سے اس کے بیک کو سہلانے لگتا ہے جسے سب دیکھ رہے تھے تبی یارلی کہتا ہے کچھ ہی نہیں پتا تھا کہ جان جان اتنا اچھا فادر ہوگا جی کہتا ہے سچ میں تبی وہ گسے میں چین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ایڈیٹ جانگا سے کچھ سیکھو تبی چین کہتا ہے پر جی بچوں کو آنے تو دو میں بھی ایک اچھا فادر بنوں گا تبی جی کہتا ہے بلکل نہیں ایسا کہتی ہے جس پر سب وہ ایک چینگ ایک انہائنگ سا فیس بناتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ہمیں سے کیوں لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جی کہتی ہے تم جیسے ایڈیٹ کو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں ای بول ڈیابیڈ جینی اور یارلی ہسنے لگتے ہیں چینگ جو انہائنگ سا فیس بنا رہا تھا تبی سب ہی لوگوں کا جانے کا ٹائم ہوتا ہے کہا�ワلی جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جان کہتا ہمیں چلنا نہیں اب ہمیں چلنا چاہیے بہت نائٹ ہو چکی ہے تبین ای بو جان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جان کا آئیوان کو مجھے دیتی جیے جان کہتا ہے کیا ای بو کہتا ہے گھگا آپ کو گھگھ گھر نہیں جانا جان کہتا ہے افکو آئی بو جانا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہیوں نہ ابھی جان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے پر کیوں ابو تم کیوں نہیں جا سکتے وہ تمہارا گھر ہے ابھی ابو کہتا ہے ابھی میرا گھر نہیں ہے وہ آپ کا گھر ہے ابھی میرا گھر کیسے ہو سکتا ہے پتائیے ابھی جان جو ابو کی فیس کی طرف دیکھنے لگتا ہے جان کہتا ہے ایبو تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو تم جانتے ہو میرا سب کچھ تمہارا ہے جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے ایبو کہتا ہے مانا گگا کہ آپ کے رہے ہیں لیکن آپ مجھے کس اکسے اپنی گھر باپس لے جا رہے ہیں ایبو کہتا ہے جان کہتا ہے ایبو میں تم سے پیار کرتا ہوں تبھی ایبو کہتا ہے گگا کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے اپنی گھر میں رکھتے ہیں تب ہی یہ آلی کہتی ہے ایڈئیٹ جان تم اس سچ میں سمجھ نہیں آرہا جان کہتا ہے سیجے ایبو تم کیسی باتیں کر رہے ہو تب ہی ایبو کہتا ہے سیجے آپ جگہ کو لے جائیے نہیں اس سچ میں مجھے گسنے آ جائے گا جان کہتا ہے پر بی بی میں نے کیا کیا ہے ایبو کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا اب آپ جا رہے ہیں جان کہتا ہے میں کہیں نہیں جا رہا میں تمہیں اور آئیوان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ویسے بھی ساؤ مینشن نہیں جا رہے تو میں آج تمہارے ساتھ یہی رکھنا چاہتا ہوں کل میں تمہیں آج سے لے کر جاؤں گا جس پر چینگ اور جی دونوں اپنا سر پکڑ لیتے ہیں جی کہتی ہے تمہارے بھائی کا کچھ نہیں ہو سکتا چینگ کہتی ہے کیوں کیا ہوا ابھی تھوڑا ٹائم پہلے تو میرا بھائی دنیا کا سب سے اچھا بھائی تھا چینگ یا تبھی جی کہتی ہے تم اپنا موں بند کرو ایسا کہتی ہے اور وہ دونوں تھوڑا جھگڑا کرنے لگتے ہیں کہتا ہے تم دونوں کیا کر رہے ہو تم دوگ اور گیٹ کے جیسے کیوں فائٹ کر رہے ہو تبھی یانلی جو جھان کی طرف آتی ہے اور جھان سے کہتی ہے جھان تم کیا کر رہے ہو تم نے ابھی تک ایبو کو پروپوس نہیں کیا تم نے اس سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا اور تم چھانتے ہو کہ ایبو تمہارے ساتھ چلے جھان کی آنکہ بڑی بڑی ہو جاتی ہے وہ یانلی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے سیجے یانلی کہتی ہے اب خوص وہ کس حق سے تمہارے ساتھ جائے گا اگر لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا سوچو گے تم کیا چاہتے ہو لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں جھان کہتا ہے بلکل نہیں سیجے تبھی یانلی کہتی ہے تو چلو اور اس کے لئے ایک اچھا سا سپرائز پلان کرو ٹھیک ہے ایسا کہتی ہے جس پر جھان ہوں کہتا ہے تبھی سبھی لوگ جینگ اور جی یانلی کہتے ہیں ٹھیک ہے جان ہم باہر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں چلتی سے آجا ایسا کہہ کر میسیس بانگ ڈیویڈ اور جینی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہ روم میں صرف ایبو اور جان تھے ہائیوان کو ایبو کی موم اپنے ساتھ لے جاتی ہیں تبھی جان ایبو کے پاس آتا ہے اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھیشتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم ابھی نہیں جانا چاہتے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بہت ہی رسپیکٹفولی یہاں سے لے کے جاؤں گا تاکہ کل کوئی بھی تم سے کچھ ایسی بات نہ کہہ سکے تاکہ میرا ایبو ہرٹ ہو جس پر ایبو کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تبھی جان ایبو کے فورت پر کس کرتا ہے اور کہتا ہے تھینکیو سو مچ ایبو ایبو کہتا ہے کس لیے گگا جان کہتا ہے مجھے معاف کرنے کے لئے تبھی وہ اس کی آئیس و چکس پیک کس کرتا ہے ایبو اور جان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے تبھی سدلی جان ایبو کی لپس پیک کو کیپچر کر لیتا ہے اور اس سے بہت ہی ہوت اور پیسنٹ طریقے سے کس کرنے لگتا ہے وہ ایبو کے لول لپس کو سک کر رہا تھا لکھ کر رہا تھا بھائٹ کر رہا تھا جس پر ایبو کی موں سے کرا نکل جاتی ہے جان جیسے ہی ایبو کی موں سے وہ آگے آواز سنتا ہے وہ تو پوری طریقے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ جان ایبو کو اور ہی پیسنے طریقے سے کس کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں ایبو کو جب ایسا فریل ہوتا ہے کہ وہ پریت لینے میں اسے پرابلم ہو رہی ہے تو وہ دیرے سے جان کی چیست پر ہٹ کرتا ہے تب جا کر جان ایبو کو چھوڑتا ہے ایبو کہتا ہے گھگا آپ کیا چاہتے ہیں جان کہتا ہے ہم سوری ایبو پر تم نہیں جانتے میں نے تمہیں کتنا مس کیا تمہاری کس کو مس کیا تو مجھے پاگل کر دیتے ہو پتہ ہے ایسا کہتا ہے جس پر بچارے ایبو اس کا پورا فس ریڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے گھگا ایسا کہتا ہے تب ہی جان ایبو کو اپنی طرف کیشتا ہے لے جاؤں گا ایسا کہتا ہے جان ایبو ایک اسمائل کرتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جائیے بہت نائٹ ہو چکی ہے جان کہتا ہے ٹھیک ہے اور ہاں آئیوان کا اچھے سے خیال رکھنا میں مورننگ میں پھر سے آئیوانو تم سے ملنے آوں گا ایبو کہتا ہے بلکل نہیں آپ کو مجھے پتا ہے آپ اب اپنے کام پر فوکس نہیں کریں گے مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت ساری میٹنگز ہیں لیکن آپ کئی دن سے ساری میٹنگز اٹینڈ نہیں کر رہے جس وجہ سے بیچارہ چینگ بہت پریشان ہے جان کہتا ہے ایبو ایبو کہتا ہے بلکل نہیں آپ فری ہو جائیے میں ایبننگ کو خود آئیوان کو شاہو مینسن لے کے آوں گا جان کہتا ہے پرومیس ایبو کہتا ہے پرومیس ایزا کہتا ہے اور وہ جلدی سے جان کی لئے باتیں کر رہے تھے تبی چینگ کہتا ہے کھگا کیا آپ کا ہو گیا اب ہم چلیں ایسا کہتا ہے جان جس کا فریش تھوڑا ریڈ تھا ایبو اپنا فریش نیچے کر لیتا ہے یہاں لی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ایسا کہتے ہیں اور سب ہی بیٹھ جاتے ہیں جان جو بس ایبو کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور وہ بھی جا کر کار کے اندر بیٹھ جاتا ہے فائنلی تھوڑی دیر میں جان کار سٹارٹ کرتا ہے اور سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ایبو بس جاتے ہوئی کار کو دیکھ رہا تھا میسس فانگ ڈیویڈ اور جینی ایبو کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایبو ہم سچ میں بہت خوش ہیں ایبو کہتا ہے کھگا میں بھی بہت خوش ہوں ساہت میں نے جانگا کو کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تب ہی جینی کہتے ہیں وہ اس لائک تھا بھی سمجھے تم اس لئے زیادہ مت سوچو تیبیٹ کہتا ہے جینی جینی کہتے ہیں ہاں اور ہاں مجھے مت بتاؤ پر مجھے اتنا پتا ہے اسے تھوڑا پریشان کرنا تو بنتا تھا جس پر ایبو ایک سمائل کرتا ہے اور فائنلی وہ لوگ بھی میشن مندر چلے جاتے ہیں اور سب ہی اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں جہاں ایبو آج بہت کچھ تھا وہ آئیوان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آئیوان ہم چلدی ڈیڈا کے ساتھ رہیں گے ایسا کہتا ہے اور آئیوان کے فورٹ پر کس کر لیتا ہے وہیں جان جو اپنے روم میں تھا اور وہ بس ایبو کو ہی میس کر رہا تھا تب ہی وہ اپنا فون نکالتا ہے اور سیدھا ایبو کو کال کرتا ہے جیسے ہی ایبو اپنی سامنے فون رنگ ہوتے دیکھتا ہے وہ جلدی سے فون پک اپ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے فون ایک نمبر سے تھا تب ہی ایبو جلدی سے فون پک اپ کرتا ہے اور ہیلو کہتا ہے تب ہی جان کہتا ہے ایبو ایبو کہتا ہے جان گا کیا پہنچ گئے جان کہتا ہے ہاں بی بی میں پہنچ گیا تم کیا کر رہے تھے ایبو کہتا ہے کچھ نہیں میں آئیوان کو سلا رہا تھا جان کہتا ہے آئیوان سو گیا ایبو کہتا ہے ہاں تب ہی جان ایبو کہتا ہے گھگا بہت لیٹ ہو گیا آپ کو سونا چاہیے جان کہتا ہے پر بی بی مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں ایبو جس کا پیش جان کی بات ہے سن کے پوری طریقے سے ریڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے گھگا جان کہتا ہے please bêπی میں آنا چاہتا ہوں میں تمہارے پاس سونا چاہتا ہوں میں promise کرتا ہوں میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا بس تمہیں اپنی باہوں میں لے کر سوگا کتنا miss کیا ہے میں نے تمہیں تمہیں پتا بھی ہے ایبو کہتا ہے جان کا آپ کیا کہتا ہے ایسا کہتا ہے جس پر جان ایک smile کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میری باہو بھی کوئی شرم آ رہی ہے ایبو کہتا ہے گھ گھگا جان تب ہی جور سے ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اب سو جاؤ اور ہاں آئیوان کو اچھے سے خیال رکھنا ایسا کہتا ہے ایبو ہم کہتا ہے اور جان ایبو کو پھر سی موال سے اچھا سا کس دیتا ہے گود نائٹ کہتا ہے فائنلی دونوں فون رکھتے تھے ایبو کا پورا فیس ریڈ تھا وہیں جان کی فیس پہ ایک بڑی سی سمائل تھی جان بیٹ پہ لیٹ جاتا ہے اور ایبو کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے کب نید آ جاتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا ادھر سے یہ مالت ایبو کی بھی تھی اب ہم نیکسٹ موننگ کا سین دیکھتے ہیں جان جان اور یالی دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی یالی کہتی ہے جان تم نے کیا سوچا ہے تب ہی جان کہتا ہے سیجے ایبو آج شاہو میں انشان آئیوان کو لے کر آنے والا ہے اور میں یہی اسے وہ سپسرائز دینا چاہتا ہوں یالی کہتی ہے کیا تم شور ہو جان کہتا ہے اب کھو سیجے یالی کہتی ہے جان چھک کچھ ہوا اسے بھول جاؤ لیکن یاد رکھو ایبو اب تمہارا ہے اسے بہت سارا پیار کرو اس نے بہت خصہ آئے ایبو جان اب اسے کبھی ہٹ مت کرنا نہیں تو سچ میں میں تمہیں بلکل معاف نہیں کروں گی جس پہ جان کہتا ہے سیجے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اب جان ایبو کو ہٹ کروں گا بلکل نہیں میں ایبو سے بہت پیار کرتا ہوں ایسا کہتا ہے جس پہ جان یالی ہے کہ سمائل کرتی ہے اب ہم سیدھا ایبننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں ایبو آئیوان کو لیتا ہے اور ڈیب نیچے آتا ہے تھبی ڈیویڈ اور جینی کہتے ہیں ایبو تم کہاں جا رہے ہوں ایبو کہتا ہے جی جی میں شاو مینسن چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ایالی جی جی آئیالی سیجے اور جینگ جی اور گھگا سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ بھی آئیوان کو مرس کر رہے ہیں ویسے بھی سیجے کا کول آیا تھا ایسا کہتا ہے جس پر جینی کہتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم بھی چلیں ہم میں بھی ساو مینشن جانا چاہتی ہوں ایبو کہتا ہے افکوش جی جی آپ جانا چاہتی ہیں تو چل سکتی ہیں جس پر یعنی ایک سمائل کرتی ہے تبیہ ویسے بھانگ کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہی ریسٹ کروں گی اور تم دونوں ایبو کے ساتھ جاؤ جی ایبو اور جینی دونوں ایبو کے ساتھ جاتے ہیں اور فائنلی وہ اس مینشن سے نکل جاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی وہ ساو مینشن میں پہنچتے ہیں اور دور کو رنگ کرتے ہیں تبیہ اچانک سے دور اوپن ہوتا ہے یعنی جیسے ہی ایبو آئیوان کو دیکھتی تو خوش ہو جاتی ہے وہ آئیوان کو اپنی گود میں لے لیتی ہے تبیہ اس کی نظر ڈیویڈ اور جینی پر جاتی ہے یعنی کہتی ہے ڈیویڈ اور جینی جینی کہتی ہے کیسے ہیں سیجے آپ یعنی کہتی ہے میں تو بہت ٹھیک ہوں تبیہ ڈیویڈ کہتا ہے سیجے تبیہ جیلنگ کا آئے یعنی کہتی ہے جیلنگ وہ یہی ہے ایسا کہتی ہے اور سبھی اندر آتے ہیں سبھی بہت خوشتے تبیہ ایبو کو جان کہیں نہیں دکھ رہا وہ ادھر ادھر دکھتا ہے یعنی کہتی ہے ایبو جان تمہارا ٹیریس پہ بیٹ کر رہا ہے تم اوپر چلے جاؤ ایبو کہتا ہے کہ کیا یعنی کہتی ہے ہاں اس نے کہا ہے اگر ایبو آئے تو اسے اوپر بھیج دو ابھی ایبو ہوں کہتا ہے اور وہ آئیوان کو لینے ہی والا تھا تبیہ یعنی کہتی ہے تو مکیلے چلے جاؤ آئیوان کو میں تھوڑے در اپنا پاس رکھنا چاہتی ہوں ایسا کہتی ہے جس پر ایبو ہوں کہتا ہے اور ایبو سیدھا دیرے دیرے سیڑھیوں سے جاتا ہے ایبو کی ہارٹ بیٹ بہت فاس تھی وہیں سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہے ایک سمائل کہتی ہے جہنی کہتی ہے کیا اس ایڈیٹ نے سب کچھ صحیح کیا ہے دیویٹ کہتا ہے جہنی جہنی کہتی ہے ٹھیک ہے تو بھی چہنی کہتا ہے دیابیٹ مجھے سچ بتاؤ یہ لڑکیا ایسی کیوں ہوتی ہیں انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لڑکے بس ایڈیٹ ہی ہوتے ہیں دیابیٹ کہتا ہے پتہ نہیں میری والی تو ہمیزہ مجھے ایڈیٹ کہہ کے بلا دی ہے تبی چہنی کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میری والی مجھے بہت ریسپیکفلی بلا دی ہے وہ تو مجھے ایڈیٹ پتہ نہیں کیا کیا بلا دی ہے جس کے سبت بھی نہیں ہے میرے پاس ایسا کہتا ہے جس پر ڈیویڈے کی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے پر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں ایسا کہتا ہے جس پر چینگ ہسنے لگتا ہے وہیں جینی اور ڈیگی یاللی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں جینی کہتی ہے میں سچ میں ڈیویڈ سے بہت پیار کرتی ہوں جینی کہتی ہے میرا والا ایڈیٹ تو ہے بس سچ کروں تو میں چینگ سے بہت پیار کرتی ہوں میں اس کے بینا رہ بھی نہیں سکتی تمہیں پتہ ایسا کہتے ہیں جس پر وہ تینوں آرام چور جو سے ہسنے لگتی ہیں وہیں ہم ایبو کو دیکھتے ہیں ایبو جو دیرے دیرے ٹیرس پر جاتا ہے جیسے ہی وہ ٹیرس پر جاتا ہے اس کی آنکھیں تو بڑی بڑی ہو جاتی ہیں ٹیرس کو بہت بیوٹیفل طریقے سے سچایا گیا تھا جیسے ہی ایبو ٹیرس پر جانے لگتا ہے پورا ٹیرس فلوور سے سجا ہوا تھا چارہ طرف کینٹل لگی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھی گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی جس خوشبو میں ایبو پوری طریقے سے کھو رہا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن تب ہی دو ہاتھ پیچھے سے اس کی کمر پہ آکے اس کی کمر پہ آکے لپٹ جاتے ہیں ایبو جیسے ہی بہک ہوتا ہے کہتا ہے جان کا جان ایک اسماعیل کرتا ہے اور کہتا ہے بیبی تم آگے میں تمہارا کب سے بیٹ کر رہا تھا ایبو کہتا ہے گھگا یہ سب کیا ہے تب ہی جان ایبو کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے بائی بو کو سپرائز دینا چاہتا تھا ایسا کہتا ہے جس پر ایبو کہتا ہے گھگا تب ہی جان کہتا ہے ایبو ایسا کہتا ہے اور اپنی گھٹنوں کے بل ایبو کے سامنے بیٹھ جاتا ہے جس پر ایبو شوکڈ ہو جاتا ہے تبی جان اپنی پاکٹ میں ہر ڈالتا ہے اور ایک پیاری سی باکس اس کے سامنے نکالتا ہے ایبو تو بس جان کو ہی دیکھ رہا تھا تبی جان اس باکس کو اوپن کرتا ہے جس میں ایک بہت پیاری سی ڈائمنڈ رنگ تھی ایبو جیسے ہی اس رنگ کو اور جان کو دیکھتا ہے تو وہ شوکڈ ہو جاتا ہے اور تبی جان کہتا ہے ایبو کہ تم مجھ سے انگیزمنٹ کروگے ایبو میں مانتا ہوں میں تھوڑا پاگل ہو سکتا ہوں کبھی کبھی میں بہت عجیب ہو چاہتا ہوں تیکن ایبو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا تو میری لائف ہو ایسا کہتا ہے جس پر ایبو کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جان کہتا ہے ایبو میں پوری لائف تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں تم جو چاہے کرو تم مجھ سے گسہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے گسہ کرو مجھ سے جیسا چاہے ویسا کرو پھر پلیز کبھی مجھے پھر مت چھوڑنا ہے میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں بہت سارا پیار کرنا چاہتا ہوں ایسا کہتا ہے جس پر ایبو کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں تھب ہی ایبو نیچے بیٹھتا ہے اور جان کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے گھگا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایسا کہتا ہے جس پر جان جلدی سے ایبو کو ٹائٹلی حق کر لیتا ہے ایبو اور جان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی در ایسے ہی رہتے ہیں اس کے بعد دونوں تھوڑا لگ ہوتے ہیں اور جان ایبو کو وہ رنگ ایبو کے ہاتھ میں پناہ دیتا ہے تو فرنڈز ایکس پارٹس کا ہم کل دیکھیں گے اور کل کا پارٹس کا لاس پارٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کروڑ مافیا والی سٹوری کو شیئر کروں گی تو اگر یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمنٹ کے طرح ضرور بتانا کہ آپ کو یہ وینفکشن کیسا لگائے با بائی ٹیک کیئر